ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at TAC TV TAC TV updates you about Corona situation in Canada and around the globe کینیڈا سے پاکستان آنے والے پی آئی اے کے دو پائلٹس میں کرونا وائرس کی تصدیق لاہور کینیجی ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے جہاں ان کی حالت بہتر ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کیسز کی تعداد ساڑھے پندرہ ہزار سے تجاوز کر گئی دو سو اسی افراد ہلاک ہو گئے کینیڈین حکومت کی جانب سے کینیڈین شہریوں کے لیے دیے جانے والے کینیڈا ایمرجنسی رسپونس بینیفٹ پروگرام کا آغاز ہونے جا رہا ہے کرونا وائرس کے سبب مشکلات کا شکار ہونے والوں کی مالی مدد کی جائے گی کینیڈا بھر میں حفاظتی سامان کی کمی کنزرویٹیف پارٹی کی جانب سے حکومت سے فوری ایکشن لینے کا مطالبہ کیا گیا کرونا وائرس ملیریا کی دوائی کام کر بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ڈانلڈ ٹرم کہتے ہیں کرونا وائرس کی ویکسین کو کئی برس تک ٹیسٹ کرنے کا وقت نہیں امریکہ میں کرونا وائرس سے امواد کی مجموعی تداد نو ہزار چھے سو پچاس ہو گئی جبکہ متاثرہ افراد کی تداد نہائی تیزی سے بڑھتے ہوئے تین لاکھ چھتیس ہزار آٹھ سو ساٹھ ہو گئی ہے محلق ترین کووڈ نائنٹین وائرس نے دنیا بھر میں تیرہ لاکھ سے زائد افراد کو متاثر کر دیا جبکہ ہلاکتے ستر ہزار کا ہنسہ عبور کر گئیں وائرس سے امریکہ اور یورپ سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ پی آئی اے کا عملہ ٹورنٹو سے پرواز لے کر واپس آیا تھا اسکریننگ کے دوران پی آئی اے کے دو پائلٹس اور عملے کے تین دیگر افتان کا کرونا ٹیسٹ کیا گیا جن میں سے دونوں پائلٹس کا ٹیسٹ مضبط آیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا سے پاکستان آنے والی پی آئی اے کی ائر لائن کے دو پائلٹس میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے پی آئی اے کا عملہ ٹورنٹو سے پرواز لے کر واپس آیا تھا اسکریننگ کے دوران پی آئی اے کے دو پائلٹس اور عملے کے دیگر تین ارکان کا کرونا ٹیسٹ کیا گیا جن میں سے دونوں پائلٹس کا ٹیسٹ مضبط آیا وزیرہ صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے تصدیق کی ہے کہ پائلٹس کا کرونا ٹیسٹ پوزیٹف آنے کے بعد انہیں لاہور کے نیچی اسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے جہاں ان کی حالت بہتر ہے منفی ٹیسٹ کے حامل عملے کے دیگر تین ارکان کو پندرہ دن الگ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے دوسری جالب اسلام آباد ائرپورٹ پر برطانیہ سے آنے والی پرواز میں بھی تین مسافر مشتبہ نکلے پرواز پی کے سیون نائن ٹو کے ذریعے برمنگم سے 132 مسافر لے کر اسلام آباد پہنچی تھی دورانے سکریننگ تین مسافروں کے جسم کا درجہ حرارہ زیادہ نکلا جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا کینیڈا میں کرونا وائرس سے مزید افراد جان کی بازی ہار گئے جس کے بعد ملک بھر میں وائرس سے 280 ہلاکتے ہو گئی ہیں متاثرہ مجموعی مریضوں کی تعداد 15512 ہو گئی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا میں کرونا وائرس سے مزید افراد جان کی بازی ہار گئے جس کے بعد ملک بھر میں وائرس سے 280 ہلاکتے ہو گئی ہیں متاثرہ مجموعی مریضوں کی تعداد 15512 ہو گئی ہے آخری اطلاعات کے مطابق صوبہ آنٹیریو میں کیسز کی تعداد 4500 تک جا پہنچی جبکہ مرنے والوں کی تعداد 150 ہو گئی ہے صوبے میں کیسز کی تعداد میں اضافہ کے سبب فوج کو تیار کر دیا گیا ہے تاکہ صوبے کی جانب سے مدد کی درخواست پر فوری کاروائی کی جائے صوبے کے پریمیر کی جانب سے ایک بار پھر کہا گیا ہے کہ لوگ غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں کوئبیک میں کرونا وائرس کیسز کی تعداد 7800 سے تجاپس کر گئی جبکہ 94 افراد ہلاک ہوئے ہیں مانچریان میں کرونا وائرس کے 3713 کیسز ہیں صوبے کے پریمیر نے غیر ضروری کاروباروں کے شیٹ ڈاؤن میں چار مائی تک توصیح کر دی ہے صوبے بیٹش کولمبیا میں 38 افراد کرونا وائرس سے ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ متاثرین کی تعداد 1203 ہے مشکلات کا سامنا کرنے والے شہریوں کے لیے کینیڈین حکومت نے اپلیکیشن پورٹل لانچ کیا ہے جس کے ذریعے شہری اپلائی کر سکیں گے جبکہ حکومت کے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈین حکومت کے جانب سے کینیڈین شہریوں کے لیے دیے جانے والے کینیڈا ایمرجنسی رسپونس بینیفٹ پرگرام کا آغاز ہونے جا رہا ہے مشکلات کا سامنا کرنے والے شہریوں کے لیے حکومت نے اپلیکیشن پورٹل لانچ کیا ہے جس کے ذریعے شہری اپلائی کر سکیں گے اس پرگرام کی معلومات حکومتی ویب سائٹ کینیڈا ڈاٹ سی اے سے بھی حاصل کی جا سکتی ہیں ڈیریکٹ ڈیپوزٹ والے درخواست کنندگان تین سے پانچ دنوں میں اپنی رقم وصول کر سکیں گے جبکہ دیگر کو دس دنوں میں رقم موصول ہو جائے گی حکومت کی جانب سے ہر مہینے دو ہزار ڈالر چار ماہ تک دیے چاہیں گے ایمپلائیمنٹ انشورنس حاصل نہ کرنے والے افراد کینیڈا روینیو ایجنسی کی ویب سائٹ سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں ایمرجنسی رسپونس بینیفٹ کے تحت کرونا وائرس کی وجہ سے اپنی آمدنی سے محروم ہونے والے پندرہ سال سے زائد عمر کے کینیڈین وہ افراد جن کی سالانہ آمدنی سال دو ہزار انیس میں یا گزشتہ بارہ ماہ میں پانچ ہزار ڈالر ہو حکومتی امداد کے اہل ہوں گے جبکہ مزید معلومات حکومتی ویب سائٹ سے حاصل کی جوا سکتی ہیں فون کے ذریعے اپلائے کرنے والے شہری ٹول فری نمبر ون ایٹ ڈبل سیرو نائن فائف نائن ٹو زیرو ون نائن پر کال کر کے اپلائے کر سکتے ہیں مشترکہ بیان میں اپوزیشن رہنماؤں کا کہنا تھا کہ فروری میں کینیڈا کی حکومت نے اہم حفاظتی سمان بیرون ممالک بھیجا تھا اب صبحوں کو کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے اہم حفاظتی سمان کی کمی کا سامنا ہے حکومت جل اقدامات کرے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا میں حفاظتی سمان کی کمی کے سبب اپوزیشن رہنماؤں کی جانب سے حکومت کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کنزرویٹو پارٹی کی ڈیپٹی لیڈر لیونہ ایل سیو شہدو کیمبٹ منسٹر برائے امور خارج اور شہدو کیمبٹ منسٹر برائے صحت کیلی بلوک شہدو کیمبٹ منسٹر برائے پابلک سروسز شہدو کیمبٹ منسٹر برائے قومی دفاع کی جانب سے مشترکہ بیان جاری کیا گیا ہے مشترکہ بیان میں اپوزیشن رہنماؤں کا کہنا تھا کہ فروری دو ہزار بیس میں کینیڈے کی حکومت نے پچاس ہزار ایک سو اٹھارہ فیس شلڈرز ایک ہزار ایک سو ایک ماسک ایک ہزار آٹھ سو بیس چشمیں چھتیس ہزار چار سو پچیس میڈیکل گاؤن دو لاکھ نائٹریریل گلپ سبیت اہم حفاظتی سامان بیرون ممالک بھیجا تھا اب سوبوں کو کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے اہم حفاظتی سامان کی کمی کا سامنا ہے جبکہ چند سوبوں میں صرف پانچ دن کا کوٹا ہی باقی رہ گیا ہے جبکہ سوبوں کو صرف حفاظتی سامان ہی نہیں بلکہ وینٹی لیٹر اور دیگر ضروری سامان کی کمی کا سامنا ہے کنسرویٹیو پارٹی کے جانب سے حکومت سے فوری ایکشن لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے امریکی صدر کا کہنا ہے کہ ہم ملک کو جلد اس جلد دوبارہ کھولنا چاہتے ہیں اسی لیے ہم تیزی سے جد و جہد جاری رکھے ہوئے ہیں ہم امریکہ کی تمام ریاستوں میں کرونا کی اٹھارہ ہزار تیز رفتار ٹیسٹنگ مشینیں بھیجوا رہے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بے روزگار امریکیوں کو مزید اضافی فنڈز بھیجے جا سکتے ہیں فیلحال تمام ریاستوں میں کرونا کی ایک سو اٹھارہ ہزار تیز رفتار ٹیسٹنگ مشینیں بھیجوا رہے ہیں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کرونا ٹاکس فورٹ کے ہمراہ روٹین کی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملیریا کی دوائی کام کر بھی سکتی ہے اور نہیں بھی لیکن کرونا وارس کی ویکسین کو کئی برس تک ٹیسٹ کرنے کا وقت نہیں انہوں نے کہا کہ ہم ملک کو جل سا جل دوبارہ کھولنا چاہتے ہیں اسی لیے ہم تیزی سے جدو جہد جاری رکھے ہوئے ہیں ہم امریکہ کی تمام ریاستوں میں کرونا کی اٹھارہ ہزار تیز رفتار ٹیسٹنگ مشینیں بھیجوا رہے ہیں اسی تاریخ وقت بے روشنی بھی نظر آئے گی ڈانلڈ ٹرمپ نے خود سے متعلق کہا کہ مجھے ضرورت محسوس ہوئی تو ماسک پہنوں گا ماسک پہن کر پریس کانفرنس کرتے ہوئے برا لگ سکتا ہوں تاکس فورٹس کے رکن ڈاکٹر انتھونی نے امریکی شہریوں سے گزارش کی کہ امریکیوں کو ذمہ داری کا مساہرہ کرنا ہوگا گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران امریکہ میں پچیس ہدار تین سو سولہ کیسز رپورٹ ہوئے تین لاکھ چھتیس ہدار کیسز میں اس وقت نو ہزار کے قریب مزید ایسے کیسز ہیں جن کی حالہ تشویش نہ قرار دی گئی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکہ میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے مزید ایک ہزار ایک سو پینسٹ افراد ہلاک ہو گئے ہیں تفصیلات کے مطابق نئے اور محلق وائرس کوویڈ نائنٹین کے متاثرین سے متعلق عالمی سطح پر عداد و شمار جمع کرنے والے ادارے کا کہنا ہے کہ صرف ایک دن میں کرونا وائرس امریکہ میں مزید ایک ہزار ایک سو پینسٹ افراد کی جانے نکل گیا ہے امریکہ میں کرونا وائرس امروات کی مجموعی تعداد نو ہزار چھ سو پچاس ہو گئی جبکہ متاثر افراد کی تعداد نہای تیزی سے بڑھتے ہوئے تین لاکھ چھتیس ہزار آٹھ سو ساٹھ ہو گئی ہے کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد کے لحاظ سے امریکہ دنیا بھر میں سر فیرس ملک ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران امریکہ میں پچھس ہزار تین سو سولہ کیسز رپورٹ ہوئے اس سے قبل چار اپریل کو چونتیس ہزار ایک سو چھانوے نئے کیسز رپورٹ ہوئے تھے چبکہ امروات کی تعداد ایک ہزار تین سو تیس تھی امریکہ میں تین لاکھ چھتیس ہزار کیسز میں اس وقت نو ہزار کے قریب مزید ایسے کیسز ہیں جن کی حالت تشویشنا قرار دی گئی ہے امریکی شہر نیو یورک میں چوبیس گھنٹوں میں کرونا سے پانس سو چورانوے افراد ہلاک ہوئے جس کے بعد شہر میں ہلاکتوں کی تعداد چار ہزار ایک سو انسٹھ ہو گئی ہے نیو یورک میں کیسز کی تعداد بھی ایک لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے اس وقت مجموعی تعداد ایک لاکھ تیس ہزار اٹھارہ ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد ستر ہزار پانچ سو تک پہنچ چکی ہے لیکن حوصلہ کون بات یہ ہے کہ پونے تین لاکھ کرونا مریض سے اتیاب بھی ہوئے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں مولک ترین کوویڈ نائنٹین وائرس نے دنیا بھر میں تیرہ لاکھ سے زائد افراد کو متاثر کر دیا جبکہ ہلاکتیں ستر ہزار کا ہنسہ عبور کر گئیں وائرس سے سب سے زیادہ متاثر امریکہ اور یورپ ہو رہے ہیں جہاں لاشوں کے امبار لگ چکے ہیں اور قبرستانوں میں جگہ بھی ختم ہو چکی ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد ستر ہزار پانچ سو تک پہنچ چکی ہے لیکن حوصلہ کن بات یہ ہے کہ دو لاکھ اکتر ہزار سات سو بیاسی کرونا مریض صحتیاب بھی ہوئے ہیں جبکہ دیگر مریضوں کی زندگیاں بچانے کی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں کرونا وائرس نے جتنی تیزی سے اٹلی میں لوگوں کو لکمہ اجل بنایا تھا اتنی ہی تیزی سے اسپین میں وبا نے کئی زندگیاں برباد کی ہیں اور اب تک اسپین میں بارہ ہزار چھے سو اکتالیس افراد کی جانیں نگل چکا ہے جبکہ متاثرین کی تعداد اسی ہزار سے زائد ہے اٹلی میں جان لیوہ وبا اب تک پندرہ ہزار آٹھ سو نواسی لوگوں کو ہلاک جبکہ ایک لاکھ پندرہ ہزار سے زائد لوگوں کو متاثر کر چکی ہے یورپی ممالک میں فرانس اور برطانیہ بھی وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہیں فرانس میں وائرس نے آٹھ ہزار اٹھتر جانیں نگلیں اور اٹھ سٹھ ہزار سے زائد افراد کو مریض بنایا جبکہ برطانیہ میں اموات کی تعداد تین ہزار چھ سو تین اور مریضوں کی تعداد چونتیس ہزار سے تجاوز کر گئی ترکی میں پانچ سو چوہتر ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ ستائیس ہزار انتر افراد متاثر ہیں عرب امراض میں اٹھارہ سو سے زائد افراد متاثر جبکہ دس ہلاکتیں ہیں قطر میں چار ہلاک سولہ سو چار افراد متاثر ہوئے کوئت میں چھ سو پینسٹھ متاثرین سامنے آئے جبکہ ایک ہلاک سعودی عرب میں اب تک چونتیس افراد ہلاک جبکہ پچیس سو کے قریب متاثر ہوئے ایرانی ڈاکٹر حکام نے وائرس کے پھلاو پر تقریباً قابو پا لیا ہے جس کے باعث وہاں ہلاکتوں کی شرعہ میں کم ہی آئی اس کے باوجود وائرس سے تین ہزار چھ سو تین افراد جواں بحق ہوئے ہیں جبکہ چونتیس ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں چین نے وائرس پر کئی روز قبل ہی قابو پا لیا تھا جس کے باعث وہاں ابواد کی شرعہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے چین میں تین ہزار تین سو اکتیس افراد ہلاک جبکہ ایک ہزار دو سو ننانوے لوگ تحال متاثر ہیں انسانوں کے علاوہ بلی اور کتے کو متاثر کرنے کے بعد اب نوول کرونا وائرس نے شیروں کا شکار کرنا بھی شروع کر دیا ہے نیو یورک کے ایک چڑیا گھر میں چار سالہ شیرنی نادیا میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے اس چڑینی میں کرونا وائرس کی علامات دیکھتے ہوئے اس کا ٹیسک گیا گیا جو مصبت آیا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ٹی وی موسیقا 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 In Hindi and Urdu Only at Tag TV آپ Sponsors کرسکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے